اگر آپ کے موہ سے سمیل آتی ہے اور آپ کے دوست گھر والے کوئی قریبی بندہ یا بندی اس کی ورہ سے پریشان ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں یقین کریں اس دنیا میں آدھے لوگ ایسے ہیں جن کے موہ سے سمیل آتی ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو دس ایسے سلوشنز دینے لگا ہوں جن سے آپ اپنے موہ کی سمیل کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ ہمارے موہ سے سمیل آتی کیوں ہے ہمارے موہ کے اندر کروڑوں جراسی موجود ہوتے ہیں اور یہ ہمارے موہ کا حصہ ہوتے ہیں ہر کسی کے موہ کے اندر جراسی موجود ہوتے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں یہ خوراک کو حضم کرنے میں اور بھی بہت سارے کاموں میں مدد دیتے ہیں لیکن انہوں نے کھانا بھی ہوتا ہے جو کچھ ہم کھا رہے ہوتے ہیں جو بچ جاتا ہے جو ہمارے داندوں کے درمیان میں رہ جاتا ہے یا زبان پہ تھوڑا بوت رہ جاتا ہے یہ اسی کو کھاتے ہیں اور جب یہ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کھانے کے پروسس کے دوران کچھ گیسز بنتی ہیں جو سائیڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ سلفائیڈ گیسز ہوتی ہیں سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے سمیل آتی ہے اب وہ کمپاؤنڈز جتنے زیادہ بنیں گے اتنی ہی زیادہ سمیل آئے گی اس کا مطلب یہ کہ یہ جراسیم جتنے زیادہ آپ کے موہ کے اندر ہوں گے آپ کے موہ سے سمیل اتنی ہی زیادہ آئے گی اور ایک مزے کی بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو موہ سے سمیل آ رہی ہوتی ہے وہ زیادہ تر آپ کی زبان کے پچھلے حصے کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ جراسیم سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ جراسیم خوراک کو توڑ رہے ہوتے ہیں گیس پیدا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سمیل آ رہی ہوتی ہے آپ کے میدے سے بہت کم گیس پیدا ہوتی ہے جو اوپر کی طرف آتی ہے زیادہ تر گیس آپ کے موہ کے اندر ہی بنتی ہے نیچے سے میدے سے یا آنتو سے اوپر کی طرف نہیں آتی ہے جن لوگوں کے موہ خوشک رہتے ہیں سلائیوہ زیادہ پیدا نہیں ہوتا ان کے موہ سے زیادہ سمیل آتی ہے سب سے پہلے نمبر پہ جو سب کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنے دانت روزانہ دو دفعہ دن میں برش کرنے ہیں اور کوشش یہ کرنی ہے کہ دانت برش کرنے سے پہلے کھانا نہیں کھانا ایسا نہیں کہ کھانا کھایا فوراں سے آپ نے دانت برش کر لی ہے اس کی وجہ یہ ہے بعض اوقات کھانا کے اندر ایسڈ زیادہ ہوتا ہے جیسے مالٹا وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جن میں ایسڈ زیادہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے دانتوں کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیمج کر سکتا ہے اور جب آپ برش مارتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے دانتوں کی اوپر والی لیر زیادہ ڈیمج ہو سکتی ہے اس لیے دانتوں کو کھانا کھانے کے فوراں بعد برش نہیں کرنا چاہیے ہاں سونے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ایسی گمز ملتی ہیں جن کے اندر زائلٹول ہوتا ہے زائلٹول ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جس کی وجہ سے سلائیوہ یا تھوک زیادہ پیدا ہوتا ہے جب وہ زیادہ پیدا ہوگا سلائیوہ جو ہے وہ naturally antibacterial ہوتا ہے مطلب اس کے اندر ایسی chemicals ہوتے ہیں جو ان جراسیم کو کنٹرول میں رکھتے ہیں زیادہ نہیں ہونے دیتے ہیں ان کو جب وہ کنٹرول میں ہوں گے ان کو flush down کر دیں گے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے موں سے smell کم پیدا ہوگی اب زائلٹول ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو سلائیوہ کی production کو سلائیوہ یا تھوک زیادہ پیدا کرواتا ہے آپ کے موں کے اندر جب آپ ایسی gum کھائیں گے chewing gum جس کے اندر زائلٹول موجود ہے تو اس سے سلائیوہ زیادہ پیدا ہوگا جب سلائیوہ زیادہ پیدا ہوگا تو اس سے آپ کے موں سے smell کم آئے گی تیسرے نمبر پر mouthwash mouthwash کے استعمال سے mouthwash وہ جو liquid ہوتا ہے جس کو آپ موں میں رکھ کے پلی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی وہ مائکرو آرگنزمز وہ جراسیم جس کی وجہ سے smell پیدا ہو رہی ہے وہ مر جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں اور آپ کے موں سے smell کم ہو جاتی ہے mouthwash کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ڈینٹسٹ سے ضرور consult کر لینا چاہیے کیونکہ mouthwash کی بہت ساری اقسام ہیں کچھ ایسی بھی ہیں جو آپ کے لیے problems کر سکتی ہیں آپ کے لیے مسائل کر سکتی ہیں چوتھے نمبر پہ آپ نے ایسی foods کو avoid کرنا ہے ایسی غزاؤں کو avoid کرنا ہے نہیں استعمال کرنا یا کم استعمال کرنا ہے جن کی وجہ سے موں میں smell زیادہ آتی ہے جیسے لسن لسن کھانے سے آپ کے موں سے زیادہ smell آتی ہے although وہ temporary ہوتی ہے عارضی دور پہ ہوتی ہے ایسا نہیں کہ اگر آپ لسن کھاتے ہیں تو آپ کو دو چار دن کے لیے آپ کے موں سے smell آتی رہے گی ایسا نہیں ہوتا وہ temporary ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر لسن کے اندر sulfide compounds ہوتے ہیں وہ compounds جن کی وجہ سے smell آتی ہے جب لسن کھائیں گے آپ وہ digest ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کے موں سے smell آئے گی اسی طرح پیاز کھانے سے بھی موں میں smell آتی ہے ہاں کچھ ایسی غزائیں بھی ہوتی ہیں جو ان بیکٹیریا کو ان جراسین کو جو موں میں ہیں ان کو زیادہ کر دیتی ہے ان کی خورات کا حصہ بنتی ہے جیسے daily products دودھ دہی وغیرہ ان کی وجہ سے آپ کے موں میں smell زیادہ ہو سکتی ہے کافی بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کے موں سے smell زیادہ آ سکتی ہے اس لیے اگر آپ کے موں سے smell آتی ہے تو آپ ان چیزوں کا استعمال کم کر دیں پانچوے نمبر پہ اگر آپ کی ڈائٹ کے اندر شگر زیادہ ہے اگر آپ چینی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یا میٹھا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کو کم کر دیں کیونکہ یہ جو موں کے اندر جراسیم ہوتے ہیں یہ شگر سے بہت پیار کرتے ہیں ان کو بہت پسند ہوتی ہے کیونکہ یہ ان کا فیورٹ میل ہوتا ہے جب بھی آپ شگر کھاتے ہیں تو یہ اس شگر کو توڑتے ہیں اور اس سے پھر گیس بنتی ہے چھٹے نمبر پہ اپنی زبان کی ہائیجین کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے آپ کی زبان کے پچھلے حصے پہ وہاں پہ ایک بائیو فلم بن جاتی ہے وہاں پہ جراسیم ہوتے ہیں اور ایک ریسرچ کے مطابق نوے پرسنٹ جو آپ کے مو سے سمیل آ رہی ہوتی ہے وہ ان جراسیم کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے تو اس لیے اپنی زبان کو صاف کرنا اگر آپ کے پاس ٹوت برش ہے جس کے پیچھے وہ تھوڑا سا خردرا سا لگا ہوئے ٹانگ سکریپر تو اس سے آپ اپنی زبان کو صاف کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ٹانگ کلینر استعمال کر سکتے ہیں جو زبان کو صاف کرنے کے لیے سپیشلی بنایا گیا ہوتا ہے ساتھویں نمبر پہ اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں تو سگرٹ پینے چھوڑ دیں سگرٹ پینے کی وجہ سے ایک تو آپ کے دانتوں پہ نیکوٹین سٹیننگ ہو جاتی ہے دانت پیلے ہو جاتے ہیں آپ کے دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے مسوڑے جو ہیں وہاں پہ سوزش ہو جاتی ہے اور جہاں پہ سوزش ہوتی ہے وہ جراسیم کی فیورٹ جگہ ہوتی ہے رہنے کے لیے وہاں پہ جب زیادہ جراسیم ہوں گے تو وہ زیادہ گیس پیدا کریں گے اور اس کی وجہ سے آپ کے موں سے زیادہ سمیل آئے گی آٹھوے نمبر پہ ہر چھ مہینے میں اپنے ڈینٹسٹ کے پاس ضرور جائیں دانتوں والے ڈاکٹر کے پاس چھ مہینے میں جانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دانتوں کا انڈرلائنگ مسئلہ ہوتا ہے لیکن سامنے نظر نہیں آرہا ہوتا ہے بعض لوگوں کو مسوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے مسوڑوں میں سوزش ہوتی ہے لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا اور جہاں پہ سوزش ہوتی ہے یا جہاں پہ دانت خراب ہوتے ہیں وہاں پہ جراسیم زیادہ ہوتے ہیں اور جتنے زیادہ جراسیم اتنی ہی گندی سمیل نوے نمبر پہ آپ پودینے کا استعمال کر سکتے ہیں پودینے کے پتوں کا جواب استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے موں سے سمیل کم ہو سکتی ہے پودینے ایک بڑی ایفیکٹیو ریمیڈی ہے ایک گریلو ٹوٹ کا ہے اسی لیے پودینے کا فلیور بہت ساری گمز کے اندر چیونگ گمز کے اندر موجود ہوتا ہے کیونکہ پودینہ ہیلپفل ہوتا ہے دسویں نمبر پہ گرین الائچی اور لونگ کے اندر انٹی سیپٹیو پروپرٹیز ہوتی ہیں مطلب ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو جراسیم کو کم کر سکتے ہیں اور جب جراسیم کم ہوں گے تو سمیل بھی کم پیدا ہوگی آپ کے موہ سے گندی سمیل نہیں آئے گی تو یہ دس طریقے ہیں جن سے موہ کی گندی سمیل کو کم کیا جا سکتا ہے ایک بات کا دھیان رہے کہ آپ کے موہ کے اندر جب بھی کوئی انفیکشن ہوتا ہے یا سوزش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سمیل زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کوشش کریں جب بھی آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو اپنے ڈینٹسٹ کے پاس ضرور جائیں یہ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں